بخصے میں مکھے کام رانی مدمکھی کا انڈے ڈالنا ہے جتنے ادھک ماترہ میں رانی مدمکھی انڈے ڈالتی ہے اتنی ہی ادھک ماترہ میں ہمارے شرمک مدمکھیاں بخصے میں کام کرتی ہیں شرمکوں کا کام باہر سے بھوجن لانا اور بخصے کے اندر اپنے ششووں کی دیکھ بھال کرنا کیونکہ پرانم میں یہ ہماری مدمکھیاں جو پیدا ہو کے باہر آتی ہیں یہ ایک دم سے باہر کام نہیں کرتی ہیں بلکہ پہلے کیونکہ رانی مدمکھی کا جیونکال ہمارے باکس کے اندر دھائی سے تین سال تک ہوتا ہے یہ رانی مدمکھی اپنے جیون میں کیول ایک بار گربدارن کرتی ہے اور گربدارن کرنے کے بعد دھائی سے تین سال تک لگتار انڈہ ڈالتی ہے اس کی انڈہ ڈالنے کی کیپیسٹی آٹھ سو سے لے کر چار ہزار تک ہوتی ہے اس پرکار ہم لوگ دیکھتے ہیں جب یہ رانی مدمکھی اپنا انڈہ ڈال دیتی ہے تو اس کے بعد انڈے سے لاروہ پیوپا اسٹیج بنتی ہے اور لاروے کے بعد یہ پیوپا اسٹیج کی مدمکھیاں پیدا ہو کے باہر آ جاتی ہیں پیوپا ہونے کے بعد یہ شرمک مدمکھیاں اپنے بکسے کے اندر کام کرتی ہیں جب یہ چودہ سے پندرہ دن تک کی آجوگی ہو جاتی ہیں تب ان کے پدر سے ایک وشیج پرکار کی گرنٹی پیدا ہوتی ہے جس سے موم کا رساہ ہوتا ہے جسے ویکس گلینڈ کہتے ہیں اس پرکار سے جب مدمکھیاں ہماری جوان ہو جاتی ہیں تو باہر سے کاریے کرتی ہیں باہر سے پولن لانے کا کاری ہے باہر سے پراغ لانے کا کاری ہے باہر سے رس لانے کا کاری ہے یہ کاریے ہماری شرمک مدمکھیوں کا سوپا جاتا ہے اس پرکار سے یہ شرمک مدمکھیاں بھوجن اکتریت کرتی چلی جاتی ہیں اور بھوجن اکتریت کرنے کے بعد جب ان کا یہ شہد پیور ہو جاتا ہے کیونکہ جب یہ بہار سے رس لے کر آتی ہیں تو بہت پتھلی ماترہ میں ہوتا ہے اور اس کے بعد دیرے دیرے پنکوں سے اتنی فیننگ کرتی ہیں کہ اس کا معاشر اڑنے لگتا ہے اس کی جو نمی ہے اس کو کم کر دے دیتی ہیں یہ مدوکی ہیں اور اس کو اوپر سے سیل لگا دیتی ہیں یہ سیل لگانے کے بعد ہمارا شہد پیور ہو جاتا ہے یہ جیون میں کبھی شہد خراب نہیں ہوتا اس پرکار جب یہ شہد تیار ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اس شہد کو ایک چاکو کی سہیتہ سے اس کی چھیل کاٹتے ہیں اور مشین میں رکھ دیتے ہیں مشین میں گھوانے کے بعد ایک سینٹریفگل فورس سے شہد بھارا جاتا ہے چھتہ ہمارا جوکتو بچا رہا جاتا ہے اس پرکار سے ایک چھتے سے ایک کلو گرام سے ڈیلڑ کلو گرام تک شہد مل جاتا ہے ہم لوگ ایک بار میں ایک باکس سے دس سے بارہ کلو شہد پرات کر سکتے ہیں